اسلام علیکم ناظرین ملتان اور بھاول پر میں ان کی جو بقیدہ ورکنگ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے آج ہم اپنے پرگرام میں بات کریں گے ہیلتھ کے شعبے کے حوالے سے کہ ملتان اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے مختلف اسلام میں جو سعود پنجاب ہیلتھ سیکریٹ ہے وہ اس حوالے سے کیا ورکنگ کر رہے ہیں کہاں تک ورکنگ پہنچی ہے اس کے جو عوام تک جو ایک ریلیف پہنچانے کے عوام کو سہلیات پہنچانے کے لیے جو عوام مریضوں کی جو صحت کی سہلیات آپ کو بہتر بنانے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس حوالے سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک ورکنگ کہاں پر پہنچی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم آئے ساتھ موجود ہوں گے ڈریکٹر جنرل ہیلتھ ساؤتھ منجاب محمد خلی سکھانی ہم ان سے جانیں گے کہ اس حوالے سے کیا ورکنگ کی جاری ہے اسے سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے ہمارے پرگرام کے لیے وقت نکالا آج پبلک بھی جاننا چاہتی ہے اس کے ساتھ ساؤتھ منجاب سکریٹ کے جب سے قیام عمل میں لائے گئے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ادارے کب تک ورکنگ باقیدہ آغاز کر دیں گے اور اب تک کس حد تک ورکنگ کی جاری ہے یہ جو ساؤتھ منجاب کا کے ڈسٹرکس ہیں اصل میں یہ ایک بیک بڑی ڈاکہ ہے کافی دور دراز کے ڈسٹرکس ہیں کیپٹل سے کافی دور ہیں تو یہاں کچھ انڈیکیٹر دیتے تھے ہلتھ کے جو باقی ڈسٹرکس کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو وہاں صحت کی سہولتیں بھی اس حساب سے نہیں تھی جیسے باقی ڈسٹرکس میں تھی تو ٹی ٹی ای کی گورنمنٹ ہے کیونکہ عوام سے وعدہ کیا ہوا ہے جناب پرائیم منیسٹر عمران خان کا ویجن ہے اور اسی پہ کام کرتے ہوئے ہمارے وزیر ایالہ پنجاب جناب عثمان خان بزار صاحب کی کمیٹمنٹ تھی کہ وہ یہ جو صحت کی سہولتیں ہیں یا سرویسز ہیں وہ لوگوں کے دور سٹپ تک پہنچیں گے اور ان پہ ہر بندے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی کا بھی ہے کہ وہ ان کو یہ سہولتیں پہنچائی جائیں تو اس کے لئے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک سیکریٹریٹ بنایا جائے خود بطن میں ہیلتھ کے حوالے سے بات کروں گا ہیلتھ کے حوالے سے تو جہاں جو گیارہ دلیں ہیں ساؤتھ پنجاب کے ان کے لئے ہیلتھ سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے اس کو تقریباً دس مہینے ہونے والے ہیں تو اس میں مقصد یہی تھا کہ اس علاقے کے لئے الہیدہ پلان بنایا جائے الہیدہ منیٹرنگ کی جائے الہیدہ اور مانیٹرنگ جب یہاں سے ہوگی تو زہر ہے اس کی بیتری نظر ہے جی بیتری اب دس مہینے اس کو ہو چکے ہیں اب تک کس حد تک ورکنگ کی گئی اب تک جو اپنی ٹائم ہو زارا یہاں پر تو کس طرح کا رسپونس دیکھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ سہود پنجاب کے جو ایک بیک ورڈ ایریہ ہے کیا اس کی ہسٹیل اپ گریڈ ہو سکیں گے وہاں پر سہولیات مریضوں کو مل سکیں گی اس تنداز میں جس طرح ایک سٹینڈر قائم کیا جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ نئی اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی دفاتر زہر نئے بن رہے ہیں میری پوسٹنگ بھی ابھی پچھلے مہینے ہوئی ہے تو سیکریٹری ہیلز ہمارے یہاں بڑے ایفیشنٹ ہیں اور بڑے مہنتی آدمی ہیں ویجن والے بندے ہیں تو وہ اس میں کافی طرح کام کر رہے ہیں کچھ سکی میں نہیں بن رہی ہیں کچھ بہتری کے پروگرام بن رہے ہیں تو ڈریک ٹریٹ جنرل ابھی جو ڈریک ٹریٹ ہے ہمارا وہ ابھی اس نے کام کرنا چھرو کی ہے تو ابھی ہم کافی ساری چیزیں پلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس کا امپیکٹ لوگوں کی صحت پر یا لوگوں کی جو کوالیٹی سرویسز پر نظر آئے گا آپ نے بات کی کہ جو دور دراز کے جو اضلاح ہیں وہ نظر انداز رہے یا وہاں پر مونیٹرنگ بہتر نہیں رہی اگر ہم بات کر لیں اگر فرض کیا رہیم جا خان کے دور کا علاقہ ہے سادکہ بات قریب کا ایری ہے یا راجنپور سے آگے پہاڑ کا ایری ہے تو وہاں پر مونیٹرنگ کے حوالے سے یقینا ہیلتھ ٹیم میں وہاں پر نہیں پہنچ سکتی یا اس طرح جو سیکٹری یا جو اسٹرکشن میں ایٹھی ہے اس کا فوکس نہیں ہوتا اب جو سیکٹریٹ کیم ہوئے ہیں اب کیا ان نظر انداز علاقوں میں فوکس کیا جا رہا ہے کیا ان کو بھی اسی طرح میٹنگز میں یا ان علاقوں کو منشن کیا جاتا ہے کہ جہاں بھجی جے مسنگ سوڑ جاتا ہے جی بلکل آپ میں صحیح فرمایا ہے مانیٹنگ اینڈ سپرویزن ایک لازمی حصہ ہے جب تک آپ پروگرام تو آپ بنا دیتے ہیں پلان بن جاتے ہیں ہسپیٹل بن جاتے ہیں پوسٹنگ ہو جاتی ہیں اب جب تک ان کی آپ سپرویزن نہیں کریں گے یا مانیٹنگ نہیں کریں گے تو سرویس ڈیلیوری اس حوالے سے اس کوالیٹی کی نہیں ہو سکے گی تو اس کے لیے ہمارے جو سیکریٹری ہیلتھ ہیں ساؤت کے احمد اجمل بھٹی صاحب وہ خود بھی انہوں نے ڈی جی خان میں ہمارے ساتھ انہوں نے کافی طرح وزیڈ کیے ہیں گیارہ کے گیارہ دلے تقریباً وہ وزیڈ کر چکے ہیں بی اے یو لیول تک وزیڈ کر چکے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں تو اس سے بہتری بھی آ رہی ہے اور یہ چیزوں کو امپروو کرنے کا سب سے جو بڑا ٹول ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو جو آپ نے پروگرام دیئے ہوئے ہیں ان کو آپ منیٹر بھی کریں اور ان میں جو بہتری موقع پہ ہو سکتی ہے موقع پہ کریں جو بعد میں ہو سکتی ہے ان کو آپ بعد میں ایسے سٹیپس لیں جو بہتر ہو آپ دوری کرتے ہیں وزیڈ کرتے ہیں پورا سہود منجاب نے مختلف وزیڈ کر چکوں گے اب تک آپ نے کیا محسوس کیا کہ کس حد تک بہتری کی گنجائش ہے سہود منجاب کی ہسپیتالوں میں آپ سیو ہیلتھ بھی پہلے رہ چکے ہیں آپ کا ایکسپیئنس بھی ہے کہ چھوٹے علاقوں میں جو بنیادی ہیلتھ سنٹرز ہوتے ہیں جو رولر ہیلتھ سنٹر ہوتے ہیں جو ڈسپینسریاں ہوتی ہیں وہاں پر جو قصہ کی سولیات کی ضرورت ہوتی ہے تو اب تک سہود منجاب ا بلکل ایسے ہیں کہ بہتری کی گنجائش تو ہر وقت ہوتی ہے آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ساری چیزیں بلکل ٹھیک کر دی ہیں اور اگر آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ جی ہم آپ کہیں جی ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو پھر چیزیں مزید بہتر ہو نہیں پہیں گی کیونکہ گنجائش ہر وقت رہتی ہے اور اس میں جب بھی آپ جاتے ہیں کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اس کو اگر ایسے کر دیے جائے تو یہ بہتر ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ بھی نکلتے ہیں تو میں آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ جو پچھلے ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے ہلتھ رپارٹمنٹ میں پورے پنجاب سی او کانفرنس ہوتی ہے ہر مہینے ایویویشن ہوتی ہے تھرڈ پارٹی ایویویشن ہوتی ہے جو منیٹنگ اینڈ ایویویشن اسسٹنٹس ہیں آم طور پہ وہ ریٹائرڈ آرمی پرسنل ہیں اور وہ ہر ہیلتھ پیسیلیٹی کا ویڈیٹ کرتے ہیں بیسیکل جونٹس کا رونل ہیلتھ سنٹرز کا ایمن ٹی ایچ کیوز ڈی ایچ کیوز کا تو اس پہ ڈسٹرکس کی رینکنگ ہوتی ہے سکور ہے وہ ہنڈرڈ سکور اس کو مختلف پورشن میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو وہ ہر مہینے کی رینکنگ ہوتی ہے اس میں آج سے چار مہینے پانچ مہینے پہلے جو سکور تھا ڈسٹرکس کا اس میں سہود پنجاب کے جو گیارہ دلیں کافی نیچے تھے آرموسٹ وہ باٹم ہاف میں ہوتے تھے تو پچھلے جو چار مہینے کا سکور ہے جو اس سال جنوری تیاب لے لیں اس میں جو ہمارے 11 ڈسٹرکس ہیں ان میں 7 میں ٹاپ ٹوینٹی میں ہیں مارے میں جو پہلے بوٹم پہ تھے تھے آخر میں تھی تھے 34 پہ 30 پہ تھے تھے آپ وہ ٹاپ ٹوینٹی میں آگئے ہیں جی ایسی ہے ہمارے 11 میں سے 7 سال جنوریہید ہیں جو ٹاپ ٹوینٹی میں ہیں اور ان میں سے ڈی جی خان نے تو پچھلے جو پچھلی رینکنگ تھی ہماری اپریل والی ساری میں والی ا bonds والرد جنوری سے دیکھ کے اب تک ہمارا ایک ڈسٹرک دوسرے تیسرے پہ آتا رہے مونیٹرنگ کی وجہ سے انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں انڈیکیٹر کی وجہ سے رینکنگ میں اضافہ ہو رہے ہیں جی بالکل ایسے ہیں اسی طرح ملتان نے کافی گین کیا ہے وہ پچھلی جو رینکنگ تھی اس میں دوسرے نمبر پہ تھا دوسرے نمبر میں کچھ ڈسٹرکت ایسے تھے جنہوں نے جاند لی یہ پوزیشن شیئر کیا ہم سے اس میں مزید بھی بات کریں گے ناظرین آپ نے جاند کے جو رینکنگ میں اوہرال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملتان اس کے علاوہ جو ڈی جی خان اور دیگر اصلاح ہیں ان کی رینکنگ میں اضافہ ہو رہے ہیں اس سیکٹریٹ کی قیام کے بعد اور انڈیکیٹرز بھی بہتر ہو رہے ہیں اور مزید بھی سوال سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتا ہے شورٹ بے کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سوت پنجاب ہیلسٹریٹ کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ہسپیتالوں کی کارکردگی ہے اور اس کے علاوہ جس طرح ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات دی کہ رینکنگ میں اضافہ ہو رہے ہیں تو سرکاری ہسپیتالوں میں مریضوں کو کو جو ہیلتھ گلیوری ہے اس کے سسٹرم کو کس طرح بیٹر بنایا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے جس طرح بات کریں گے کہ رینکنگ میں اضافہ ہو رہا ہے عدویات کے حوالے سے کافی مسئلہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکسر اصلاح میں جب سال کا آخر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پرچیزنگ کے حوالے سے ایشوز آتے ہیں شارٹیج کے حوالے سے میڈیسن کی آتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں تنے آئیٹم شارٹ ہو گیا ہے پھر تنے لوکل پرچیز کا بجر ہمارے پاس کام ہو گیا اس طرح کے معاملات ہو کس طرح ہٹے گیا جا رہا ہے جیسے پہلے ڈسکس ہوا ہے کہ رینکنگ ڈسکس کی بہتر ہوئی ہے اس میں ایک انڈکیٹر میڈیسن اویلیبیلیٹی کا بھی ہوتا ہے اس کا بھی ایک سکور ہوتا ہے تو اس حوالے سے میڈیسن اویلیبیلیٹی جو جنرل میڈیسن اویلیبیلیٹی ہے پورے تاؤت پنجاب میں وہ بہتے رہے تو اس میں اکثر ازلا کا سکور جو ٹارگٹ دیا ہوئے نائنٹی فائیو پرسنٹ سے زیادہ ہے جو اویلیبیلیٹی ہے لیکن آپ نے صحیح کہ کیونکہ مالی سال کا جو اقتصام ہے جون میں می جون میں کہیں کہیں ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرچیز پراسس فائنل ہو رہا ہوتا ہے پرانی میڈیسن جو پچھرے سال والی ہیں وہ عام طور پر ختم ہونے کے قریب ہوتی ہیں نائی پہنچ رہی ہوتی ہیں چھوٹا سا گئے پاتا ہے لیکن اس میں انشور کیا جاتا ہے کہ جو ایسنشل میڈیسنز ہیں ان کی کمینا ہونا پر اس میں سی اوز کو کوئی واضح ہدایات جاری کی گئی کیونکہ لاشٹر میں ملتان میں یہ مسئلہ دیکھا تھا کہ ملتان میں صرف اس کا جو پراسس لیٹ شروع کیا گیا تھا تو اس کا نتیجہ نکل ہے کہ دو مہینہ تک جو مریضوں کا مشکلات کا سامنہ رہا تو اس سوالے سے کوئی مکمل لاحمل ہے یا کوئی تارگیٹ یا اس سوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں سی اوز کو کہ اس پر کوئی کمرمائز نہیں کیا جائے گا جی بالکل ایسے ہم نے ڈریکشنز بھی ایشو کی ہیں تمام سی اوز کو وقتاً فوقتاً ہم اس کو کنوے کرتے رہتے ہیں اور اس کو جب بھی وزیٹ کرتے ہیں آسپیٹلز کا وہاں یہ منیٹر بھی کرتے ہیں وہاں چیک کرتے ہیں کہ کتنے ان کے پاس میڈیسنز ہیں اور وہ وارڈو میں جا کے اور پیشنٹ سے بھی ہم انٹرویو کرتے ہیں کہ آپ کہیں میڈیسن بازار سے تو نہیں لے تو یہ ہمارا ایک بالکل سسٹیمیٹیک ایک طریقہ ہے اس کو کرتے ہیں تو ایکچولی یہ سی ایم پنجاب جناب سردار اسمان خان بزدار کی بھی یہ ہدایت ہے اور ان کا بھی اس پہ زیرو ٹالرنٹ ہے کہ جو غریب آدمی ہے جو آسپیٹل میں پہنچتے ہیں زہر ہے اس کو بہتر سولیات ملیں اور میڈیسنز بھی پری ملیں کہیں انڈیویجیول ایشوز آ جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے نہ فنڈ کی کمی ہے نہ بیجٹ کی کمی ہے تو یہ چیز واضح ہے تو مت کی جانے سے کہ فنڈز میڈیسن کیلئے کم ایشو نہیں ہے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے فنڈز بھی اویلیبل ہیں کہیں کوئی پرفارمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے تو وہ ایک الہیدہ بات ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈز کی کمی نہیں ہے نہ میڈیسن کی کوئی کمی والی بات ہے اور اگر کہیں میڈیسن کسی ڈسٹرک میں پرچیز نہ ہونے کی وجہ سے یا پرچیز پراہ سے سلو ہونے کی وجہ سے کوئی ایشو ہو بھی تو ڈریکٹر جنرل آفیت میں میڈیسنز آویلیبل ہوتی ہیں اور ان کو ٹاپ اپ کرتے ہیں وہاں اس جللے میں یا اس آفیت میں فوراں اس ہسپیٹر میں میڈیسنز ڈی جی آفیتے پہنچے ہی آتی ہیں اچھا یہ تو ہم نے انڈیکیٹرز کو ذرا دیکھا کرونا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایک مشکل ٹائم کو ذرا سال ڈیرھ سال کی تو ایشو چلا پورے پاکستان میں سوٹ میں ملتان میں ڈی جی خان میں بھی سنٹر بنے ملتان میں بھی سنٹر بنے اور جو جو کنٹینی سنٹر بنے سارا کچھ اب تک ہیلتھ کا شعبہ آپ لوگوں نے کس طرح یہ ساری حالات کو فیس کیا اب تک ویکسینیشن کا سسلہ شروع ہے شکر ہے اگر ہم ایک کچھ چند مہینے پہلے جائیں کیا سروعت حال تھی کس طرح فیس کر رہے تھے کس طرح کی ایکسپیننس کا جی بلکل یہ ایک نئی قسم کی بیماری تھی اور اس کے بارے میں کوئی چیز کلیر بھی نہیں تھی مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی میں جو سب سے پہلا کورنٹین سنٹر بنا تھا پنجاب کا اور وہ ڈی جی خان میں بنا تھا ایران سے زائرین آئے تھے آٹھ سو انتیس زائرین وہاں انہوں نے سٹے کیا فار مور دن فارٹی فائیو ڈیز تو اس وقت زہرے بہت ساری چیزیں کلیر نہیں تھی ٹیسٹوں کی سولتیں بھی نہیں تھی اور کچھ جو ایس او پی سے وہ بھی ابھی ڈیویلپ ہو رہے تھے تو اس وقت میں سی او ڈی جی خان تھا تو اس کورنٹین سنٹر کو میں نے ہی آرگنیز کیا تھا اور وہاں ہم نے ہی اس کو اسٹیبلیج کیا تھا ٹیسٹ گورنمنٹ کا بھرپور ساتھ رہا تھا تو وہ آٹھ سو انتیس لوگوں کو ہم نے وہاں منیج کیا اور گورنمنٹ نے بڑی سپورٹ کی پنجاب حکومت نے وہاں ہمارے پی ایم جناب عمران خان تھا بھی تشریف لہے تھے اور ہمارے محترم وزیر اعلی پنجاب جناب عثمان خان بزدار بھی تشریف لہے تھے اور ٹیزوں کو منیٹر کرتے رہے ہیں اچھا وہاں کھانا وغیرہ دیا گیا میڈیسن دی گئی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ وہاں کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ کیسے میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہسپیدالوں میں جسہ نشتہ میں بنا دیا گیا جو مریضوں کے حوالے سے ہیں اب اس وقت کیا سروع جائے اب تو کیسے اس کام ہونے شروع ہو گئے ہیں لیکن اب تک کس طرح اس کو لے کے چلے جا رہا ہے کرونوں کے لیے کتنا سیریس ہے میکنس سے ٹیکل کرنے کے لیے اس پر کیا ورکنگ جا رہی ہے وہ تو جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے وہ تو پہلی ویو کی پہلی لہر تھی اس کے بعد ایک دوسری لہر ہے ایک دوسری لہر ہے ایک دوسری لہر ہے تو اس میں کچھ ویرس میوٹیٹ کرتے ہیں وہ میوٹیشنز بھی ہوئی پرابلمز بھی ہے کیسے بھی بڑھے لیکن اس کو ہمارے سسٹم نے جو ہیلس سسٹم ہے بہت سارے جو بڑے ترقی آفتہ ملک ہیں وہ پرابلم کا شکار رہے ہیں وہاں بڑے مسائل ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے اور کوئی حکومت کی پالیسیز بھی ایتی رہی ہیں پھر ہمارے ڈاکٹرز نے بڑی محنت کی ہے پیرامیڈکس نے محنت کی ہے نرسز نے محنت کی ہے تو یہ سارا جائنٹ ایک ایفرٹ تھی جس پہ ہمارے ملک میں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوئی جہتے ہمارے باقی ممالک میں ہوئی ہے تو ابھی تو کچھ ایس اپیز پہ عمل ہوئے ہیں گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں ویکچینیشن ہو رہی ہے اور اس وجہ سے یہ سارے کام جب اکٹھے ہوئے ہیں تو اس سے کیسز کافی کم ہوئے ہیں کل کے دن میں ساؤتھ پنجاب میں ٹوٹل انیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جی پورے ساؤتھ پنجاب میں اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ چار سو پان سو چیز سو ایک شہر میں آجاتے تھے تو وہ سارا اس محنت کا نتیجہ نکلے لوگوں نے بھی اس پہ کافی ایس اپیز پہ عمل کیا ہے اور حکومت نے بھی کافی اس پہ ویجیننس رکھی ہے ایڈمنسٹریشن یہ سب کا بھرپور کردار ہے ہم ویکسنیشن کے حوالے سے بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو بہرونے ملک جانے والے شہری ہیں اس قرآن وہ جو دیگر شہری ہیں ان کے لئے جو شارٹیج ہے کس حوالے سے بریکنگ کی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم بریک کے بعد تصویلی جاننے کی کوشش کریں گے جو آپ راش نظر آ رہا ہے ویکسنیشن سرنڈرز پر اس کے حوالے سے کیا بریکنگ کی جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کریں کرونا کے حوالے سے کرونا کی وبا کے حوالے سے جس طرح ورکی کی گئی سعود پنجاب کے مختلف اصلاح میں اور اب فیکسینیشن کی کمی کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں جو بیرونی ملک جانے والے شہری ہیں اوورسیس پاکستانی ہیں ان کو مشکلات پر وہ سامنے ہیں اس پر ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں کب تک امید ہے کہ یہ مسئلہ حال ہو جائے گا کیا میٹنگز میں اب تک کیا فیصل ہوتے گئے ہم ان پر بھی یقینیں کو ٹو کرنے کیسے بتائی گا اب تک جو صورتحال دیکھیں ہمیں جائے کہ پرسوں ایسٹرائزینگا کی پینتیس سو ڈوزز آئی آج وہ ختم ہو گئے اس کے علاوہ جو پینتیس سو ڈوزز کال لائی سینویک آئی تینک تو اس کی بھی آج مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہسپتالوں میں ویکسین فرام کی گئی لیکن جو بہرونی ملک جانے والی شہر ہیں وہ کافی پرابم کا اشکار ہے ایک ہی سینڈر پر دو ہزار بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے ویکسین ڈیٹھ سو دو سو اتر ہوتی ہے تو اس کے کیا حال نکال جا رہا ہے ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ پروری سے شروع ہے ساؤتھ پنجاب کے جو ڈسٹرکٹ ہیں اس میں جنرل پبلک کی ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے اور تب سے پہلے یہ شروع کی گی تھی ہیلتھ کیئر پروائیڈرز کے ساتھ تو جنرل پبلک اور ہیلتھ کیئر پروائیڈرز کو ملا کے تقریباً ساڑھے تیرہ لاکھ لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے ساؤتھ پنجاب ساؤتھ پنجاب میں کل تک تو اس میں جس میں بارہ لاکھ سے زیادہ جنرل پبلک ہے اس میں ہمارے پاس جو ویکسین اویلیبل وقتن فوقتن رہی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ویکسین آتی رہی ہے سینو فارم ہے سینو ویک ہے جو چینہ سے آئی تھی تو جو آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے وہ ایکٹھولی جو بینون ملک جانے والے ہیں چونکہ ہمارے ساؤتھ میں کافی تارے لوگ لیبر کلات ہے اور وہ دبائی میں یا سعودی عرب میں وہ کام کرتے ہیں وہاں جو سعودی عرب سے جو ڈریکشن تھی وہ یہ تھی کہ جو ایسٹرزینکہ ہے وہ لگوا کے ہیں جو ایدھر آئیں گے تو ان کی ویکسینیشن ایسٹرزینکہ اگر سے وہ ویکسینیٹڈ ہوں گے تو وہ اس کو پھر تصریم کریں گے جو ایسٹرزینکہ اویلیبل ہے وہ درمیان میں شارٹ ہوئی تھی لیکن اب ہر سنٹر پہ اویلیبل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے ہوا یہ تھا کہ یہ چالی تالتے بڑوں کو لگا رہے تھے لیکن اب وہ اجازت ہے اس لئے آج اگر آپ کی آج ایسٹرزینکہ کے بات کے نشتر میں نہیں ہے انہیں گائے کمائے پاس ختم ہو گئی ہے چھے نمبر چنگی پہ جو سنٹرزینکہ کمائے ختم ہو گئی ہے تو اس سوچ کوئی آپ انسٹرکشن دیں گے اپنے سٹراف کو کہ اگر اویلیبل ہے تو لوگ انتظار کرن کو دی جائیں جی بلکل اس کو ڈیلی ہم منیٹر بھی کر رہے ہیں اور ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہاں ہم یہ ویکچین بیلنس بھی روزانہ کے لے رہے ہیں تو اس میں اگر کسی سنٹر پہ ختم ہوئی ہے تو ڈیسٹرک سٹور میں اویلیبل ہے تو ان کو پھر ڈریکشن ہی دے دیتے ہیں کہ ڈیسٹرک سٹور میں جہاں آپ کے پاس ہے یہ کسی سنٹر پہ ختم نہیں ہونی چاہیے تو وہ ڈیسٹرک سٹور پہ فورم سپلائی کر دیتے ہیں تو ویکسین کی شارٹیج اس وقت سعود پنجاب میں نہیں ہے ایسٹروجن کا بھی اویلیبل ہے ایسا ملتان کی تو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں باقیان میں صلاح کی بھی ریپورٹس آتی رہتی ہیں اگر ہم جس طرح بات کر لیں مزفرگر ہے راجنپور ہے ڈی جی خان ہے تونسر کے علاقے ہیں دور جراسر کے علاقے ہیں وہاں تک پبلی کو بتانا کہ ویکسین لگوانا اتنا لازمی ہے تو کافی محقال میں عام آدمی کو سمجھانا جو ہمارے نواحی علاقے ہیں وہاں پر مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ جس طرح پرپیگنڈا کیا گیا ویکسین کے عوالے سے جس طرح بات نہیں کی گئی تو لوگوں میں ابھی مسکنسپشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ورکنگ کی جاری ہے کہ ہمارے دیہاد کے علیہات ہیں ان میں لوگوں کو بتایا جائے کہ ویکسین لگوانا لازمی ہے جی بالکل آپ نے بڑا اچھا کوئیسٹن کی ہے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کی ہے کیونکہ اوائرنس اس لیول کی لوگوں میں نہیں ہوتی اس میں پھر وہ سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر سے کوئی بات آ جائے تو اس کا وہ اثر لے لیتے ہیں لیکن گورنمنٹ بھی بالکل ایکوالی اس کو رسپانڈ کر رہی ہے ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے اس کو ایکوالی رسپانڈ کر رہا ہے اس کے لیے سیمینار کرے گئے ہیں جس کو اوائرنس سیمینار کا نام دیا گیا ہے ہر زلے میں ہوئی ہیں اور زلے کے مختلف جگہوں پہ ہوئے ہیں اس میں جنرل پبلک نے سیویل سو سیٹی نے شرکت کی ہے ان کو ویکسین کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بینفٹس کے بارے میں بتایا گیا دیکھیں یہ تو جو ہے کہ ہم ماسک پہن لیتے ہیں یا سوشل ڈسٹنسنگ کرتے ہیں یا ہینڈ واش کرتے ہیں یا سینٹائز کر لیتے ہیں یہ تو ہے کہ اس وقت کے لیے یہ آپ کی احتیاط ہے اگر ماسک نہیں پہنے گے تو پھر وہ ویسے آپ ایکس بود ہوں گے اگر آپ نے اس بیماری سے مستقل جان چھوڑانی ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے ویکسین پولیو پہ میں آنا چاہوں گا کیونکہ ابھی لازٹ ٹائم جو کیسے سامنے ہیں کیونکہ ڈی جی خان سے کیسے سے اس کے علاوہ بھاول پروگر کے علمی علاقوں سے مزفر گھر سے توجی جو کیسے کا آنے کا سلسلہ ہے ملتان سے اس بار جو انوارمنٹل سیمپل لے گیا وہ نیگیٹیو آگیا ہے ہش کس میں سے ورنہا وہ ہر بار کوئی ایک علاقے سے انوارمنٹل سیمپل پوزٹو آجاتا ہے تو اس پر کس طرح کاب اپایا جا رہا ہے ایک اتنے عرصے سے ہم دیکھنا ہے ہم پولیو کمپینز جا رہی ہیں اور سلسلہ جا رہی ہیں تو پولیو کے خاتمے کے لیے محکم سے تو جہوری پجار پولیو کا خاتمہ وہ ایک نیشنل کار ہے اس کے لیے کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے بدکسمتی سے ہم اس کو جو پولیو ایریڈیکیشن ہے وہ لیول ایچیو نہیں کر سکے کیونکہ جو ہمارا گول ہے وہ ایریڈیکیشن کا ہے جو کابو نہیں پانا ہم نے اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو جو پولیو کمپینز ہیں وہ کرای جاتی ہیں اور وہ اچھی گوڈ کوالیٹی کمپینز ہوں دوسرا سرویلنس ہے پولیو کے کیسز کو گھونڈا جاتا ہے اور ان کے تیمپلز لیے جاتے ہیں تیسرا جو روٹین ہماری ای پی ای ہے اس کو بہتر کیا جاتا ہے آپ ایکینا ای پی ای کو مونیٹر کرنا ہوں گے صاحب دے اب تک جو صورتحال ہے اب تک کس طرح جنوبی پنجاب کچھ حد تک محفوظ سمجھ سکتے ہیں یا خطرہ ہے یہ بالکل نہیں الحمدللہ دوہزار اکیس میں کوئی کیس نہیں ہے جنوبی پنجاب میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہے یہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے میرے چھے مہینے گزر گئے ہیں ورنہ دوہزار انیس میں بھی کیس تھے دوہزار بیس میں بھی کیس تھے ڈی جی خان میں بھی تھے مدفرگڑ میں بھی تھے اور ایک کیس لیا سے بھی آ گیا تھا تو جنوبی پنجاب بہاولپور سے بھی کیس آ گیا تھا تو جنوبی پنجاب آرموسٹ گڑ بن ہوا تھا لیکن اب آپ دیکھیں کہ پچھلے چھے مینے میں اس دوہزار اکیس میں ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے اور انشاءاللہ کوئی کیس آئے گا بھی نہیں دوسرا جو اس کا انڈیکیٹر ہے وہ جو آپ نے فرمایا ہے انوائرمنٹل سیمپلز کا جو سیوریج ہے جو جہاں پورے شہر کی کٹی ہوتی ہے وہاں سے سیمپلز لیا جاتے ہیں ڈی جی خان سے لیا جاتے ہیں ملتان سے لیا جاتے ہیں راجنپور سے لیا جاتے ہیں بہاولپور سے لیا جاتے ہیں تو یہ جو سیمپلز ہیں ان میں جو انوائرمنٹل اگر ان میں سرکولیشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کوئی جزہر یہ ویرس وہاں سروایب کر رہا ہے لیکن اللہ کا کرم یہ ہوئے کہ دو ہزار اکیس میں یہ سیمپلز نیگیٹیو دی جی خان میں سارے نیگیٹیو ہیں دو ہزار بیس میں یہ سارے پوزیٹیو ہیں جتنے بھی سیمپلز لیا گیا ہیں وہ ایٹی نائن پرسنٹ پوزیٹیو ہیں ملتان کا آپ نے خود فرمایا ہے تو یہ ابھی جو ریسنٹ ٹیسٹ ہیں وہ اس میں نیگیٹیو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بریک ہو گئی ہے تو دو ہزار انوائیس بیس میں جو کیسے کی وجوہات تھی اس میں یہ جو کمپینز ہیں کمپینز کم ہو گئی تھی کیونکہ کرونا کا ایشو ہو گیا تھا اس کی وجہ سے دو ہزار بیس میں کمپینز ہارموز چھے مینے کوئی کمپینز نہیں ہو کرونا کی وجہ سے اور دو ہزار انیس میں کچھ ایشوز ایسے ہوئے تھے کے پی میں اس کی وجہ سے کمپینز کو ہارڈ کر دیا گیا تھا تو یہ کمپینز نہ ہونے کی وجہ سے ایشوز ہوئے تھے لیکن اب دو ہزار اکیس میں بلکل اس میں کوئی اس طرح دیگر بابائی بیماری سے ہپیڈیٹرز کی بات کر رہا ہوں سب کیونکہ مولتان میں لاسٹن ہم نے شجاباد میں کیا تو وہاں کی جو آٹھ سو بندوں کے وہاں پر جو کیمپ لگایا گیا تھا تو وہاں پر دیگر میں پانچ سو سے چھ سو لوگوں کی وہاں پر جو ہپیڈیٹرز پاوسٹے بایا تھا تو اس طرح کی جو بیماری ہیں ان کے لیے ہپیڈیٹرز کنٹرول پرگرام ہو گیا اس کو ایک اچھا بھی کنٹرول پرگرام بھی کام کر رہے ہیں لیکن کے سین میں اضافہ ہو رہے ہیں اس کے کیا رئی سنے جگہ ٹھرمائے ہیں اس میں آپ نے صحیح فرمایا کہ ہپیٹرےٹرز کے کے ساتھ باؤت منجاب میں کافی ہیں اور اس میں ہپیٹرٹس تھے کے کے ساتھ بیاد ہے ہپیٹرٹس بی کے بھی ہیں اس کے لیے گورمرمنٹ نے hire department نے حپیٹرز کنٹرول پرگرام شروع کیا ہوا ہے اس کے لیے ہپیٹرٹس کلینکس بنائے گئے ہیں یہ ڈی ایڈ کیوز ڈی ایڈ کیوز پہ کلینکتے ہیں چو جہ بات کا آپ نے ذکر کیا ہے چو جہ بات میں پچھلے ہفتے میں نے ویڈیڈ کیا ہے بڑا اچھا سٹیٹ آف دے آرٹ وہاں ہیپٹیٹس کلینک بنا ہوئے اب یہ دیکھیں کہ ہیپٹیٹس کے مریض کی ڈیاغنوسس بھی وہیں ہوتی ہے ٹیسٹ بھی ہی ہو جاتے ہیں ایون پی سی آر وہیں ہو جاتے ہیں سب سے پہلے وہ سکریننگ کرتے ہیں سکریننگ میں اگر کوئی پاسٹیو آ جائے تو اس کا پی سی آر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں وہ بھی دپارٹمنٹ فری آف کاسٹ کراتے ہیں اور پی سی آر کے ٹیسٹ کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں میڈیسن کی ایویلیبیٹی پورے سوچ میں ہے ہیپٹیٹس کی میڈیسن بلکل موجود ہیں ہیپٹیٹس بھی سی دونوں کی میڈیسن موجود ہیں اور لوگوں کو فری آف کاسٹ پرویٹ کی جارہی ہے اسے مزید بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے علاوہ ہسپیٹالوں کو کس طرح بیٹر بنایا جا رہا ہے نئے پرویجیکٹس کون کون سے آ رہے ہیں کہاں تک ورکنگ پہنچی ہے اور کب تک جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اوور برڈن ہمارے ہسپکل نظر آتے ہیں کب تک اس میں کمیلتر ہے گی ہم اس میں بھی بات کریں گے ملتے ہیں ایک شور پر کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ڈیزی ہیلتھ ساؤت پنجاب سے اور ہم نے مختلف جو ہیلتھ کے معاملات تھے پرویلم سے ان پر تفصیلی بات کی ہیلتھ پرویجیکٹس کون کون سے ساؤت پنجاب میں نئے آ رہے ہیں ان سے کیا بہتری آئے گی اور ساؤت پنجاب کے جو مریض ہیں ان کو سے کیا فائدہ ہوگا ہم نے دیکھا کہ دی جی خان کارڈیالوجی کے لئے ایک ہزار میلین کا اعلان کیا گیا اگر وہ اس طرح سے مکمل ہو جاتا ہے یا اس کی جو ورکنگ شروع ہوئی ہے اس کے ساؤت پنجاب کی دیگر حضلہ ہیں کیا آپ امپیکٹ اس کا دیکھیں گے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کارڈیالوجی کے پیشنٹ ہیں انہوں میں دن بجن ادافر ہو رہے ہیں اس کی وجہ کچھ ہماری سیجنٹری لائف سٹائل ہے لوگ ایکسرسائز کی طرف نہیں جاتے پھر ہمارے جو خورا کی جو اداعات ہیں وہ کوئی ایڈیال نہیں ہیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جینیٹیکلی پرانسپر ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور شوگر بہت زیادہ کیونکہ اس کی پریولنس ہے اس کی وجہ سے کارڈییک پیشنٹس زیادہ ہیں تو اس پورے ساؤت میں جو کارڈییک انسٹیٹیوٹ ہیں تو ملتان میں کارڈیالوجیہ ہسپیٹل ہے بہاولپور میں بھی کارڈیالوجیہ ہسپیٹل بنا ہوئے ہیں تو یہ جو ایریا ہے پورا راجنپور ڈی جی کان لیا مدفرگر یہ سارے ایون بلوچستان بلوچستان کے بھی سارے بارخان لورالائی کے سارے کیسے اس سائیڈ پہ آتے ہیں نشتر میں آتے تھے یا کارڈیالوجی ملتان میں آتے ہیں تو جو ڈی جی خان کا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا ادافہ ہے اس میں گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف پنجاب نے سردار عثمان خان بلزار ہمارے جو چیف انسٹر ہیں ان کی قیادت میں انہوں نے یہ سوچ ہے ان کا یہ ویجن تھا کہ کیوں نہ ایک ڈی جی خان میں ایک سٹیٹ آف آرٹ ہاسپیٹل بنایا جائے جو ڈی جی خان تو ڈی جی خان یہ صرف ڈی جی خان ڈیسٹر کے لئے نہیں بن رہا راجنپور کے کے ساتھ بھی بھی جائیں گے لئیہ مزفر کر کے بھی جا سکتے ہیں ایون بلوچستان کی جو پوری بیلٹ ہے تو اس سے کافی چین جائے گی کافی چین جائے گی بہتری مدرین چارڈ ہسپیل کے محلی آسمی بات کروں کل میرا اپنا ایکسپیننس کو انشتر کروں وہاں پر ایک ہمارے پیشنگ ہے تو وہاں پر لیبر روم میں جگہ نہیں ہوتی وہاں پر جو بیٹ لگے ہوتی ہیں وہاں پر دو دو پیشنگ کو رکھنا ان کی مجبوری ہوتی ہے سٹاف کام کر رہے ہوتی ہے ڈاکٹرز کام کر رہے ہوتی ہیں لیکن برڈنٹ زیادہ ہوتی ہے تو نئے جو مدرین چارڈ ہسپیل کے بات کی جا رہی ہے ان کا پرسس کہاں تک پہنچا ہے وہ ورکنگ شروع ہوئی ہم دیکھنے کے جال بن جائیں گے یا وہی سرکاری گھاتے چلتے رہیں گے وہ کئی کے ساتھ لگ جائیں گے اس میں ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں جو ہماری نئی ای ڈی پی ہے دوہزار اکیس بائیس کی اس میں ساؤتھ پنجاب میں تقریباً ایک سو دو پراجیکٹس ہیں جو ہلت سے ریلیٹیڈ ہے جو ہلت سے ریلیٹیڈ ہے جو شامل کیے گئے ہیں ان کی فارمل اپروول تو بھی بہر پراسس ہے ہوگی جو جو مدر انٹینڈ ہلتھ کے والے تحاب نے بات کیا ہے اس کے لیے چار ہسپیٹل ساؤتھ کنجاب میں بن رہے ہیں لئیہ کا بھی افتتاح کر کے گئے ہیں ہمارے وزیر اعظم جنابی عمران فان کا ملتان کا بھی پراسس کرو ہے ایک راجنپڑ میں بنے گئے تو یہ چار مدر انٹینڈ ہسپیٹل بان رہے ہیں اس سے کافی فرق پڑے گا جو ابھی تک اس کا توجہ نہیں دی گی پچھری حکومتوں میں سب اس سے فرق تو ہوگا میں آپ کی بات کارٹ رہوں لیکن جو اس وقت ہمارے پاس ایویلیبل ریسورس ہیں ان کو ہم کتنا جوز کریں فرسکر فاتمہ جناب اسپریلائی شباز شریف کا وہ بھی ایک گائنی کے حوالے سے مقتص ہے اس کے لیے نشتر کا لیبر روم نشتر کا گائنی بار ان کو اگر دو سال نئے ہسپیٹل نہیں بانتے تین سال نہیں بانتے تو ان کو کس طرح بیتر بنا سکتے ہیں کس طرح سٹراف کنگیے کر سکتے ہیں کیا ورکنگ کی جاتے ہیں کیا پلاننگ ہے اس سوال اس کو جی ان کو سٹنگسن کیا جا رہا ہے اس کے لیے پلان کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں جو ہمارے سیکریٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب ہیں محمد عجمال بھٹی صاحب ان کا ایک پائلیٹ پراجیکٹ ہے جو انہوں نے ابھی ایڈی پی میں اس کو شامل کیا گیا ہے وہ ہے کہ دو ہمارے ڈسٹرکس ہیں لیا اور رحیم جارخان جن میں ہم سیحت گھر بنانے جا رہے ہیں تو وہ سیحت گھر عام طور پر زیادہ تر ان کا فوکس مردر اینڈ کے ہلتھ پر ہی ہوگا ایمونیزیشن پر ہوگا اوپی ڈی اور وہ انٹی نیٹر اور پوست نیٹر کیئر کے حوالے سے وہاں ہمارے سکیلڈ برس اٹرینڈ بیٹھے ہوں گے وہ دو زلوں میں ہم پائلیٹ کر رہے ہیں ایک بانڈر ایڈ ون فیسیلیٹی اس میں ہے رحیم جارخان میں آیا اور ایٹی پلس اس میں ہیں وہ بھی ان کا فوکس بھی میڈر اینڈ ٹیلڈ ہیلتھ کے لیے دودھ راز کے جو علاقے ہیں وہاں بھی اس حوالے سے جو ماں اور بچے کی سیحت کے حوالے سے بیتر بنایا جا رہا ہے جی بلکل ایسے کیا جا رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری لیڈی ہلتھ ورکرز ہیں وہ لوگوں میں اس پہ کام کر رہی ہیں اور ٹوینٹی فور بی سیون ہمارے ہلتھ کے لیٹیز ہیں جو بی ای جو ٹوینٹی فور بی سیون ہے ہمارے آرے چیز ہیں ایک سو گیارہ آرے چیز ہیں چودہ سو دس ہماری پرامری ہلتھ کے لیٹیز ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں ہیں وہ ساری اس پہ کام کر رہی ہیں تحصیل لیول کے یا ڈسٹک اڈکوات رہا سپیٹلز ہیں ساتھ ہمارے ٹرشری کے رہا سپیٹلز ہیں سامنے مدر اینڈ ٹیٹ ہیلتھ پہ فوکس بہت زیادہ ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ ایک ایشو ہے اور وہ اس کو یہ بھی ہے کہ آپ وقتن فوقتن ان جبوں کا وزیٹ کرتے رہیں تاک کہ وہاں کچھ چیز دیں وہ مجید بیتر ہو جی وہ منیٹرنگ بلکل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جاری جائے گی ساتھ ہم یہ بھی جانے چاہیں گے کہ اب تک جو اختیارات کتنے مل چکے ہیں کتنے باقی ہیں اور جو ابھی اختیارات ملے ہیں اس میں کس تک پرگنگ کی جا گیا جی اس میں جی ہے کہ ابھی تو ڈیلیگیشن آف پاورز ہیں جو پاورز ہیں وہ کچھ ڈیلیگیٹ کی گئی ہیں سہود پنجاب کو تو اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے جب رونز آف وزنس فائنل ہو جائیں گے تو پھر سول ریپانسیبیلیٹی بھی آ جائے گی آپ اکتیار ہیں مکملی ہم انشاءاللہ تیار ہیں دیکھیں کئی نیا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور وہ آپ اپنا ایک چھوڑا تا گھر بناتے ہیں تو اس کو جب بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کی تکمیل تک کافی سارے مراحل آتے ہیں تو ابھی یہ ایولیشن ہو رہی ہے ڈیولیپنگ فیز میں ہے ہم انشاءاللہ تیار ہیں اس کو چیلنج سمجھ کے ہم نے ایکسپٹ کیا ہوئے سر لازٹو میں پبلی کو کیا پیغام دیں گے جو ہمارے سہود پنجاب کے لوگوں نے ایک امیدیں ببستہ کہہ رکھی ہیں کہ سہود پنجاب سے کریٹ آئے گا تو سہود پنجاب میں چینج آ جائے گی یا وہ ورکنگ تو شروع ہو گئی ہے کیا پیغام دینے چاہیں کہ لوگ اپنی امیدیں قائم رکھیں یا ابھی نظار کریں لوگ انشاءاللہ اپنے امیدیں قائم رکھیں اور لوگوں کی امیدیں جائز بھی ہیں ہونی چاہیے زہر ہے یہ ہمارا فرد ہے لوگوں کی سیحت کا خیال کرنا اور اس میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی نئے نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں جاتے میں نے سیحت گر کا کا ہے فیملی فولڈرز کا کا ہے ٹریننگز ہم کروا رہے ہیں امیس ڈی ایس جو ہے منیم سرویس ڈیلیوری سٹینڈرز ہیں ان پہ اچھا خطا کام ہو رہا ہے تاکہ یہ جو ہمارے ہاسپیٹلز ہیں اس پہ کوالیفائی کریں یہ ساری کیلیں جب شروع ہیں ان سے بہتری ہے گی اور الٹی میٹری لوگوں کی تیت بہتر ہوگی وہ امید بھی اپنی قائم رکھیں اور ہمیں وقتاً فوقتاً مشورے بھی دیتے رہے ہیں کیونکہ سیٹیزن پورٹل ہے پی ایم پورٹل ہے وہاں سے یہ مجھورے آتے بھی رہتے ہیں بعد وقت کمپلینٹس بھی آتی رہتے ہیں تو جن سے ہم رہنمائی لے کے تو امپرویمنٹ اور بہتری دانے کوش کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ساؤت پنجاب میں جو ہیلتھ کے حوالے سے وہ جل بہتری آئے گی اور جو لوگوں نے امیدیں کائم رکھ کر رکھی ہیں سہت کی سولیات بہتر محالے میں انہیں بھی اضاف ہوگا آپ کا شکریہ اپنے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا ناظرین جیسے کہ آج آپ نے جاننا کہ ساؤت پنجاب ہیلتھ سیکریٹ کے حوالے سے جو ورکنگ کی جاری ہے کارکردگی کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی نئے پروژیکٹس کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ ساتھ کرونا اور دیگر معاملات کے حوالے سے جو ورکنگ کی جاری ہے وہ آپ نے جانی ہے امید ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب مزید اختیارات ڈیلیبر ہوں گے تو واضح طور پر ورکنگ نظر آئے گی اور ساؤت پنجاب کے جو بازی کئی عرصے سے ایک سولیات کی بات کرتے نظر آتے ہیں ایک بیٹر منٹرنگ کی بات کرتے نظر آئیں گے اس حوالے سے ان کو اس میں اضافہ نظر آئے گا ان کو اس میں بیٹر نظر آئے گی اور اس حوالے سے جو ورکنگ کی جاری ہے وہ آج آپ نے جانی ہے آج کے پروگرام سے اپنی محسوان بلال خان نیازی کو اجازہ دیجئے اللہ نے کے بعد